بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا پہلا لیکچر فائنینشل اکاؤنٹنگ کا سٹارٹ کریں گے تو آج ہم اس کی بیسکس پڑھیں گے فائنینشل اکاؤنٹنگ کی بیسکس ہم پہلے کچھ لیکچرز میں کور کریں گے تو ہم بیسکس ہی طرف آتے ہیں کہ فائنینشل اکاؤنٹنگ بیسکس آپ فائنینشل اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہیں فائنینشل اکاؤنٹنگ کہتے کس کو ہیں پہلا question student کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے فائنینشل اکاؤنٹنگ کا پتہ ہو کہ فائنینشل اکاؤنٹنگ کسے کہا جاتا ہے تو ہم اس کی definition یوں کریں گے جو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایسی زبان جس کی ترہو آپ فائنینشل اکاؤنٹنگ کو سمجھ سکیں اور اس کو communicate کر سکیں کسی دوسرے بندے تک بات اپنی پہنچا سکیں اسے financial information کہتے ہیں تو financial information financial accounting کی کی پوائنٹ ہے اگر ہم بات کریں financial information کے بارے میں تو financial information کیا ہے the information measurable in terms of money کوئی بھی ایسی معلومات جو کہ منی کے لحاظ سے میر کی جا سکتی ہو پیسے کے اعتبار سے میر کی جا سکتی ہو اسے financial information کہتے ہیں اس کی ہم example کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی business man اپنے staff کو salaries دیتا ہے تو یہ ایک financial information ہے اگر bank اپنے customers کو loan provide کرتا ہے تو یہ ایک financial information ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں پیسہ involve ہے چونکہ business man اپنے staff کو جب salaries دے رہا ہے تب بھی پیسہ involve ہے bank جب اپنے customers کو اپنے clients کو loan provide کر رہا ہے تب بھی پیسہ involve ہے تو ہم easily کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں financial information ہے اب financial information میں categories آ جاتی ہیں کہ financial information جو لی جا رہی ہے وہ کس نویت کی ہے تو financial information کو سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں امید ہے آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا فائنینشل information جیسا کہ آپ کو گراف سے ظاہر ہے کہ financial information تین طرح کی ہوتی ہے number eight transactions number two events or number three conditions generated internally جو کہ ہم financial accounting پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو main مدہ ہے وہ business ہے وہ honor ہے اور business related ہماری معلومات ہیں تو transactions کسے کہتے ہیں transaction کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا عمل جس کے کرنے سے head of account میں changing آتی ہو یعنی آپ کے کسی عمل سے اگر head of account change ہو رہا ہو اور اس change کو ہم میر کر سکیں money کے ثروب اسے transaction کہتے ہیں یعنی کسی بھی head of account میں ایسا change جو کہ ہم money کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے میر کر سکیں اسے ہم transactions کہتے ہیں جیسے already told example کہ اگر کوئی business man اپنے staff کو salaries provide کرتا ہے تو یہ ایک financial information تو ہے لیکن یہ financial information کا کون سا part ہے یہ transaction کا part ہے اگر کوئی bank اپنے customers کو loan provide کرے تو یہ کیا چیز ہے financial information تو ہے لیکن financial information کا کون سا part ہے یہ transaction کا part ہے ہم دو انٹریز کو یہاں پہ لکھتے ہیں salaries paid to staff number one number two loan receive from bank جیسا کہ ہم نے بات کی اگر head of account میں change آئے اور اس change کو ہم پیسے کے لیے حاصل سے میر کریں تو وہ transaction اس کو ہم explain بھی کرتے ہیں head of account کے بارے میں آپ بتاتے چلیں کہ اس کے متعلق ایک تفسیری لیکچر ہوگا فیلحال آپ اپنی سمجھ کے لیے صرف اس example پر focus کیجئے salary سے ایک head of account ہے expense ہم اس میں ہم چیز کا اضافہ کر لیتے salary paid to staff through cash ٹھیک ہے اور cash جو ہے یہ ہمارا ایک asset ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس میں دو head of account involved ہے asset اور expense asset میں کیا change آیا asset ہمارا کم ہو گیا expense میں ہمارا کیا change آیا expense ہمارا بڑھ گیا یعنی asset میں بھی change آ گیا expense میں بھی change آ گیا یہاں تک تو ہماری transaction کی بات ٹھیک ہوگی کہ any change in head of account can measurable in terms of money تو اب ہماری transaction کی بات کا دوسرا حصہ کہ in terms of money کیسے ہوگا زہری بات ہے جب salary paid کی جائے گی staff کو through cash تو cash کی value بھی ہوگی فرض کریں staff کو salary paid کی گئی ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ پی کی گئی ہیں تو 1 لاکھ ہم میر کر سکتے ہیں کہ staff کو salaries 1 لاکھ روپیہ دی گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ financial information تو ہے لیکن financial information کا part ہے یہ transaction transaction کا part ہے یہ example سیم اسی طرح loan received from bank loan ہمارا ایک head of account ہے liability کا bank ایک ہمارا asset ہے head of account ہماری اس example میں liability increase ہو رہی ہے asset decrease ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب head of account میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہماری بات وہی transaction کا پہلا part کہ جو head of account میں تبدیلی آئے head of account میں تبدیلی آ گئی liability ہماری increase کر گئی کیا ہم اس کو مالیاتی طور پہ پیسے کے اعتبار سے میرے کر سکتے ہیں the answer is yes loan جیسے لیا ہوگا ہم نے تو اس کوئی نہ کوئی value بھی ہوگی ہم نے bank سے 5 لاک روپیہ loan لیا یہ ایک financial information ہے تو financial information کے لیے مالیاتی طور پر ہونا ضروری ہے تو مالیاتی طور پر 5 لاک روپیہ جو ہم نے loan receive کیا وہ transaction کی مالیاتی طور پر ہم verify کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ financial information ہے اور financial information کی part transaction کا حصہ ہے number 2 events events کیا ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جسے ہم مالیاتی لحاظ سے میر کر سکیں وہ کہلاتا ہے event کوئی بھی ایسا incident یا واقعہ رونما ہو جائے بزنس میں جس کو ہم پیسے کے اعتبار سے منی کے اعتبار سے میر کر سکیں پیمائش کر سکیں اسے ہم کہتے ہے event مثلا کوئی بندہ بھی اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے انتھک بینت کرتا ہے جو دوجہت کرتا ہے اگر اسی بزنس میں شار سرکٹ کے وجہ سے یا کسی اور چیز کے وجہ سے آگ لگ جائے تو اس کا بزنس تباہ ہو گیا یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں لاز ڈیو ٹو فائر یا قدرتی افاد میں سے کوئی زلزلہ آگیا سلاب آگیا اس کا بزنس ختم ہو گیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کو لاز ہو گیا ڈیو ٹو ارث کوئک یا کرنسی ایکس چینج میں فلکچویشن آجائے کرنسی کا ریٹ بڑھ جائے یا کم ہو جائے ایک دم اس وجہ سے بزنس میں لاز آ سکتا ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا ایونٹ اس کے ہم اگزیمپل میں اس کو یوں لکھ سکتے ہیں لاز دیو ٹو فائر اگزیمپل ون لاز دیو ٹو ارث کویک اب لاس ڈیو ٹو فائر ٹھیک ہے ہم نے ایک فائننشل انفرمیشن پروائیڈ کر دی لیکن یہ فائننشل انفرمیشن کیا ٹرانزیکشن کا حصہ ہے کیا اس کا پارٹ ہے نہیں کیونکہ اس میں ہم نے کہا کہ ہیڈ آف اکاؤنٹ چینج ہو رہے ہوں گے یہاں بھی کوئی ہیڈ آف اکاؤنٹ چینج نہیں ہو رہا لاس ہو گیا کسی قدرتی آفت کی وجہ سے کسی انسیڈینٹل واقع کے رونما ہونے کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اتنے لاکھوں کا نقصان ہو گیا وہ جو لاکھوں میں ہم چیز بیان کرتے ہیں مالیاتی لحاظ سے ہم جو چیز بیان کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لاس دیو ٹو فائر یعنی ہم لاس دیو ٹو فائر یا لاس دیو ٹو ارث کو مالیاتی لحاظ سے میر کر سکتے ہیں فائنینشل انفارمیشن دن اٹ 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 اف ایوینٹ ناٹ ٹرانزیکشن نمبر تھرڈ بزنس میں کچھ لاس نہ ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ ایوینٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں بزنس میں کچھ لاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پروفٹ کما کر جو دینے والی مشینری ہوتی ہے یا کچھ آلات ہوتے ہیں ان کے چلنے کی وجہ سے ویر اینڈ ٹیئر کے وجہ سے کچھ نہ کچھ لاس پیدا ہو جاتے ہیں بزنس میں یا آپ کے کچھ ڈیٹرز جن سے اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں آپ کو ان پر ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے اس طرح کی کنڈیشن جب پیدا ہو جاتی ہیں بزنس میں تو یہ ایک فائنینشل انفرمیشن ہوتی ہیں لیکن یہ فائنینشل انفرمیشن کم نکل دی ہیں جب بزنس رن کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشن جنریٹیڈ انٹرنلی انٹرنلی سے مراد یہ ہے کہ بزنس کی لین دین کے دوران بزنس کی استعمال کے دوران جو بھی نقصانات ہوں گے بزنس کو وہ ہوں گے انٹرنلی جنریٹیڈ لاؤس جس میں ہم ایگزیمپل دے سکتے ہیں نمبر ایک ڈیپریزییشن کی اور نمبر دو پرووی فار ڈاؤٹفل ڈیٹس کی بس لن مشین جنری ایک اگر استعمال کی جائے کچھ عرصے تاک تو اس میں اس کی اس کی جو ہے کاسٹ میں کمیانی شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مالیاتی لحاظ سے ہم میر کر سکتے ہیں تو فائنینشل انفرمیشن بن گئی لیکن اگر فائنینشل انفرمیشن بن گئی تو کیا یہ ٹرانزیکشن کا حصہ ہے نہیں کیا ایونٹ کا نہیں تو یہ کس کا حصہ ہے تو یہ دیپریسیشن اس کا حصہ ہوگا دیپریسیشن کی کچھ value بھی ہوگی کہ اس سال ہم نے اتنی دیپریسیشن کی اس کے کچھ percentages ہوتے ہیں یہ نیکس جائے کر ہم لیکچرز میں اسے کور کریں گے تو دیپریسیشن جو ہے اس کو مالیاتی رحاظ سے ہم مجھر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس سال پچھترہ ہزار پہ فار ایجیمپل دیپریسیشن پروائیڈ کی مشینری پہ دس ہزار پروائیڈ کی ہم نے فرنیچر پہ پچیس ہزار پروائیڈ کی ہم دیٹرز پہ ڈوٹ ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے تو ہم سال کے اینڈ پر ایک کلکولیشن کرتے ہیں اور ایک پروائیڈ بنا لیتے ہیں کہ اتنے دیٹر ہمیں اس سال یا آنے والے سالوں میں پیسے نہیں دیں گے تو وہ جو پروائیڈ بنائی جاتی ہے وہ مالیاتی لحاظ سے بنائی جاتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ رکھی جاتی ہے تو وہ جو اماؤنٹ رکھی جاتی ہے کہ یار اس سال ہمیں ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ یا پچاس ہزار ڈیٹرز ہمارے ایسے ہیں جو کہ ہمیں پیسے پروائیڈ نہیں کریں گے جب ہم یہ ساری بات لکھتے ہیں تو یہ ہمارا فورا کنسپٹ ذہن میں آتا ہے یار یہ تو فائننشل انفرمیشن ہے لیکن فائننشل انفرمیشن کا کون سا پارٹ ہے کیا یہ ٹرانزیکشن ہے نہیں ایونٹ نہیں تو کنڈیشن جنرل جنرل انٹرنل کا یہ پارٹ ہے کو آج سم اپ کرتے ہیں ہم نے پڑھا فائننشل اکاؤنٹنگ کے بارے میں فائننشل اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ کمیونکیٹ کرتی ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کس کو فائننشل انفرمیشن کو فائننشل انفرمیشن کے بارے میں ہم نے ساری انفرمیشن پڑھ لی دیکھ لی سمجھ لی اب انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ